موسیقی دیکھتے رہیے پروگرام کسان کی آواز صرف کسان نیوز ٹی وی پر اسلام علیکم پاکستان پروگرام کسان کی آواز کے ساتھ میں ہوں سائم رشید آج کا ہمارا پروگرام رائس کی اوپر چاول کی فصل کی اوپر ایک مختصر سا پروگرام ہے مجورٹی جو اس وقت ایریاز پنجاب کے اندر یا سندھ کے اندر ہیں جس میں ہائیبرٹ تھی سپری تھی چھاسی تھی وہ اپنی برداشت کو پہنچ چکی ہے لیکن ایک بہت بڑا ایریہ جو کہ پنجاب کے اندر سپیشلی کہہ سکتے ہیں جس کے اندر آپ سپر اور کائنات کا ورائٹیز لگاتے ہیں ابھی اس کی برداشت کو ایک مہینے کا ٹائم ہے فصل کے اوپر اس وقت جو زیادہ تر مسائل ہیں جو کس وقت اس سٹیج پر در پیش آتے ہیں ہم ان پر بات کریں گے سب سے بہلے جی چاول کی فصل کی اوپر دو بیماریوں کا بہت شدید حملہ ہوتا ہے ایک فنگل بلاسٹ کہتے ہیں جو کہ آپ کو اب تصفیر میں دیکھ رہے ہیں یہ تصاویر دکھائی جا رہی ہیں جن میں آپ فنگل بلاسٹ کو دیکھ سکتے ہیں ان تصاویر کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کسان بھائی خود پہچان کر سکیں کہ اس بیماری کے سمٹمز اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور یہ کیوں آتی ہے آنے کی وجہ یہی ہے نمی کا زیادہ ہونا اور گرم مرتوب موسم کوئی بھی فنگلز کی بیماری ہے اس کی وجوہات آنے کی یہی ہوتی ہیں اب آپ ان بیماریوں کی تصاویر میں دیکھیں ان کے سمٹمز چیک کریں یہ آپ کے پتوں کے اوپر براؤن سپورٹ یہ پورے کے پورے پودے کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں اس کے دانے کے اوپر بھی اس کے سٹے کے اوپر بھی پتوں کے اوپر بھی جگہ جگہ نمودار ہو سکتے ہیں یہ بیماری ایک محلک بیماری ہے فنگل بلاس جنسی ہوتی ہے یہ کم از کم تیس پرسنٹ تک پیداوار میں کمی کا سبب بنتی ہے چاول کے کاشتکاروں کو چاہیے کہ جیسی وہ یہ علامات دیکھیں فوری طور پر اس کے لیے پراپر موضوع سپریے کریں سپریے کونس ہے انٹی فنگس اس میں سٹرابولین اور ٹرائزول گروپ یہ دو گروپ ہیں جو اس کے لیے بہت زیادہ متاثر کن صلاحیت رکھتے ہیں اس کا بیماری کا خاتمہ کرنے میں مددکار ہیں اس کو کنٹرول دیتے ہیں ان کے اگر آپ جانیرک نیم دیکھیں گے تو یہ ازاکسی سٹرابین ٹرائی فراکسی سٹرابین پروپیک کونوزول ٹیبو کونوزول ڈائی فیرکنو کونوزول کے نام سے مارکٹ میں دستیات ہیں لیتے وقت کوشش کریں کہ مستند کمپنی کی لیں اور اس کا پہلے سے آپ کو تجربہ ہو کہ ان کا رزل کیسے ہیں دوسری محلک بیماری جو رائس کی آپ کے سامنے پیش کی آ رہی ہے یہ آپ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں اسے بیکٹیریل بلائٹ کہتے ہیں اسے شیٹ بلائٹ بھی کہتے ہیں سلور لیف بلائٹ بھی کہتے ہیں اس میں جو آپ کا پتے ہوتے ہیں رائس کی فصل کے جو سارے کے سارے ان پر دھاریاں نمودار ہوتی ہیں اور یہ دھاریاں بہرز وقت اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ پورے کا پورا پودا جونسہ ہوتا ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے یہ بیماری انتہائی محلک ہے اور جو ذرائع جو کہ ہمارے پاس ریسرچ بیسٹ انفرمیشن ہیں معلومات ہیں اس حساب سے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بیماری ستر فیصد تک رائس کی پیداوار کو کم کرنے کا سب رہتا ہے یہ ایک بیکٹیریل بھی پرابلم ہے اور ہمارے کسانوں کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ وہ اس بیکٹیریل پرابلم کو بھی انٹی فنگس کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہ عام نامل انٹی فنگس کے ساتھ ٹریٹ نہیں کیا تھی اس کا علاج کرنے کے لیے آپ کو مقصود عطویات کی ضرورت ہیں جس کے اندر آپ کو لیڈی مائسین کیسی گو مائسین آکسی ٹیٹرا کلورائٹ جیسے انٹی بائیٹک سپریے چاہیے ہیں اس کے ساتھ آپ کوپر بیس کوئی بھی کوپر ہائیڈروکسائٹ کوپر آکسی کلورائٹ ان کو ملاکہ آپ کمبینیشن میں سپریے کر سکتے ہیں یہ مارٹریٹ میں دستیاب ہیں اس کے آپ ایک سپریے کریں اگر آپ دیکھیں گے آپ کو فصل کو پھر بھی بیماری کا حملہ ہے اور کمی نہیں آرہی یا بڑھ رہی یا اس کی علامات نظر آتی ہیں تو دست ان کے وقفے سے دوسرا سپریے لازمی کریں رائس بیکٹیریل بلائٹ یا لیف بلائٹ یا سیلور بلائٹ یا شیت بلائٹ چاروں ایک ہی بیماری کے نام ہیں یہ تصاویر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو بہت آسانی سے ان تصاویر کی مدد سے اپنی فصل میں پہچاند کر سکتے ہیں تیسرا میجر حملہ اس وقت جو رائس کی فصل پر دیکھا جا رہا ہے وہ ٹوکے کا ہے ہاپر جسے کہتے ہیں یہ براؤن ہاپر بھی ہوتا ہے گرین ہاپر بھی ہوتا ہے اور زگ زگ سپورٹڈ ہاپر بھی ہوتا ہے ٹوکے کی فصل ٹوکے کی جو انسی نسل ہے یا انسیکٹ ہے اس کے پانچ چھے انسٹر آتے ہیں یہ گرم مرتوب موسم میں زیادہ پایا جاتا ہے یہ رائس کی فصل میں پاکستان میں جو ہماری کیلکولیشنز ہیں جو ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ تین فیصد تک مجموعی پیداوار میں کمی کا سبب بنتا ہے یعنی کہ کسی علاقے میں یہ پانچ پرسنٹ تک کمی کر سکتا ہے کسی علاقے میں ایک پرسنٹ تک لیکن کنٹری پاکستان کی مجموعی جو چاول کی پیداوار ہے اس میں تین فیصد تک کمی لاتا ہے ٹوکے کے لیے آپ کو بازار میں مجود اچھی جو انسیکٹری سائیڈ انکر استعمال کرنا چاہیے اور اپنی کھیت کی نیچے سب سے بہتر ہے اگر آپ ٹوکے کا حملہ دیکھیں تو پانی فلڈنگ کریں تاکہ پانی جنے سے کیا ہوگا نیچے کہ اس کے بچے جو ان سے ہیں انڈے زمین میں دے گا وہ بچے اس کے جن سے وہ پروانہ نہیں بن سکیں گے آپ کو پائراجکل کنٹرول میں لے گا اس کا تو جیسی ٹوکے کا حملہ دیکھیں اپنی رائز کی فصل کو پانی لگائیں فوری طور پر اور اس کے بعد بازار سے آپ کو جو عدویات میں آپ کو جنرک نیم بتا دیتا ہوں انسیکٹری سائیڈ کے لیمڈا سائیلو ترین ہے سیٹا میپرٹ ہے میڈا کلوپرٹ ہے پائرین ڈائیڈ نیٹو فورم ہے اس کے علاوہ بیپروفیزن ہے فپرونل ہے یہ بہت ساری عدویات آپ کو مختلف کمپنیوں کی ملیں گی ان کو لے کے فوری طور پر سپریے کروائیں ایک سپریے کروانے کے ایک ہفتے بعد دوسرا سپریے کروائیں تو ٹوکے سے یا ہاپر کی جو اسے کیڑے ہیں اس کی حملے کی شدت سے آپ کو بہت حد تک نجات مل جائے گی اور اس وقت رائز کی جو فصل ہے دودھ بنانے کے مراحل میں یعنی کہ پولینیشن مکمل ہو چکی ہے اور دانوں میں دودھ پڑھ رہا ہے جسے ملکنگ کہتے ہیں ملکنگ سٹیج کے اوپر ہے یہی وہ وقت ہے جس میں آپ کو نیچے نمی بھی برقرار رکھنی ہے اور پوٹاش کا استعمال زیادہ کرنا ہے پوٹاش میں آپ کے پاس دو آپشن ہیں دو آپ کے پاس پاکستان میں مجود ذرائع ہیں پوٹاش اپنی رائز کی فصل کو دینے کے لیے ایک تو پوٹاشم سلفیٹ ہے اس وقت اگر آپ کی صدات ہے آپ کو لازم چاہیے فارمرز کو کم سے کم آدھا ساڑھے بارہ کلو پوٹاشم سلفیٹ فوری طور پر فلڈ کریں اور اس کے ساتھ اگر وہ دیکھیں ہیں کہ ان کے پاس اگر پوٹاشم سلفیٹ فلڈ کرنے کے ساتھ ساتھ دو سے تین کلو پوٹاشم نائٹریٹ پوٹاشم نائٹریٹ جو انسا ہے وہ اگر آپ کو مل جائے تو اس کو آپ سو لیٹر پانی میں مکس کر کے فولیر سپری کریں یہ آپ کی پیداوار کے اندر اس وقت جو آپ یہ استعمال کریں گے چھے سے آٹھ مند تک اضافے کا سبب بن سکتا ہے یہ معمولی اضافہ نہیں ہے یہ چھے سے آٹھ مند کا مطلب ہے کہ آپ کی پیداوار کے اندر بیس سے پچیس پرسنٹ اضافہ ہو جاتا ہے صرف اسی دو اپلیکیشن کے استعمال سے بہت شکریہ جی اگلے پروگرام میں ملتے ہیں کسان کی عواز کے ساتھ اسلام علیکم پاکستان